کی ہو امام زمانہ سے ملاقات کی کتنے ایز ہیں جنہوں نے حسرت کی ہو جنہوں نے خواہش کی ہو پروردگرہ امام زمانہ کی زیارت سے ہمیں مشرف فرما شیخ حسین طہرانی فرماتے ہیں مرد سابونی سابون بیچنے والا آدمی امام زمانہ کے دیدار کا مشتاق روز گریہ کر رہا ہے پروردگرہ امام زمانہ کے دیدار سے مشرف فرما کہتے ہیں ایک دن ایک صحاب ان کی دکان پہ آئے اور آنے کے بعد کہ تم امام زمانہ سے ملنا چاہ رہے ہو کہ بہت دنوں سے امام زمانہ کی زیارت کا مشتاق ہوں ہاتھ پکڑا کہ بسم اللہ آو میرے ساتھ میں تمہیں تمہارے امام کے پاس لے کے چلتا ہوں یہ مرد سابونی ان کے ساتھ چل دیا اب جائزہ ہی چلا راستے میں ایک دریہ پڑی کہ بسم اللہ کہ دریہ پہ کیسے نکلیں ہاتھ میں ایک پرچی دی اور فرمایا جس سے ملاقات کے لیے جا رہے ہو اس کا نام اپنی زباں پہ لے کے آؤ بھئی مہدی بھی تو اس میں آزم ہے یا نہیں مہدی بھی اس میں آزم ہے کہ جس سے ملاقات کے لیے جا رہے ہو اس کا نام اپنی زباں پہ بہرہ ہو انہوں نے پانی پہ چلنا شروع کر دیا اچانک سے تیز بارش ہونے لگی تیز شدید بارش ہونے لگی اب جیسے شدید بارش ہوئی وہ صاحب وہ مرد سابونی جو سالوں سے امام کا مشتاق ہے میں نے جملہ کہا تھا امام سے اگر ملنا چاہ رہے ہو تو دنیا اپنے پیچھے ڈالو پھر امام تک پہنس سکتے ہو وہ مرد سابونی امام سے ملنے جا رہا ہے اب جیسے ہی تیز بارش ہونے لگی اس کے ذہن میں خیال آیا کیسا ہے خیال کہ امام ہم نے دو سابون اپنی چھت پہ ڈال رکھے اور بارش اتنی تیز ہونے لگی سارے سابون گل کے پرنالے کے ذریعے زمین پہ گر جائیں گے اب جیسے ہی یہ خیال کیا ملنے کس سے جا رہا ہے کائنات کے بادشاہ سے خیال کس کا سابون کا اب جیسے ہی خیال کیا فوراں ڈوبنے لگا اب جیسے ہی یہ ڈوبنے لگا وہ آدمی جو ان کا مساحب تھا اس نے انہیں باہر نکالا اور نکالنے کے بعد کہ مجھے نہیں پتھا تم اچانک ڈوبنے کیسے لگے جبکہ تم نے تو مہدی کا نام اپنی زباں پہ دہرایا تھا فرض یہ تھا کہ تم آہستہ آہستہ اس دریعہ کو عبور کرتے پار کرتے پھر تم گر کیسے گئے عجب نہیں وہ خود بیان کرے کہ میرے ذہن میں سابون کا تصور آیا تھا اور میں فوراں گرنے لگا اب جب یہ دریعہ کے اس پار پہنچے تو ان کے جو ساتھی تھے جو انہیں امام زمان کے پاس لے کے جا رہے تھے انہوں نے کہا کھڑے ہو میں امام کے پاس جاتا ہوں امام سے اجازت طلب کرتا ہوں اگر امام نے اجازت دی تو میں تمہیں امام کے پاس لے کے چلوں گا اب جملہ سنیے اور میرے اس جملے کو یاد رکھیے گا جو میں نے شروع میں کہا تھا اگر امام تک پہنچنا ہے تو دنیا کو چھوڑنا ہوگا اب جیسے ہی امام زمان کے پاس پہنچے اور پورا قصہ بیان کیا کہ مولا فلا آدمی آپ کا مشتاق ہے آپ کے دیدار کا مشتاق ہے اور آپ سے ملنے کے لیے یہاں تک آیا ہے اجاب نہیں امام زمان نے جیسے ہی سنا اور جملہ فرمایا کہ جاؤ ردو ہو فَإِنَّهُ رَجُلٌ سَابُونِيُّنُ جاؤ اسے واپس کر دو وہ انسان کہ جس کی فکر جس کا ذہن صرف ایک سابون تک محدود ہو وہ امام سے ملاقات کے لائق نہیں جس کی فکر ایک سابون میں ہو وہ امام سے ملاقات کے لائق نہیں امام زمان